حضرت اللہ سبحانہ وتعالی نے جب روح کا تعرف کرایا انسان کو تو یہ فرمایا کہ قل روح من عمری ربی کہ یہ کہہ دیجئے انسانوں سے ان لوگوں سے کہ روح جو ہے بس میرے رب کا عمر ہے گوئے یہ اشارہ کر دیا کہ روح اتنی لطیف اور باریک چیز ہے کہ اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے بس جی اللہ کا عمر ہے اس کو مان جاؤ اور حضرت حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفر کیا اور وہاں پہ روح کا علم حاصل کیا تو بڑا مختصر علم آپ کو وہاں پہ بھی دکھایا گیا تو حضرت پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی اسلام کی منشاہ تو یہ ہے کہ روح کا علم بڑا قلیل طور پہ ہمیں دیا گیا ہے لیکن پھر حضرت اوور دی پیریڈ آف ٹائم انسان نے اتنا سارا روحانی علم کیسے جمع کر لیا آپ نے پاس پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اصل میں ایک ہے روح کی حقیقت ایک ہے اس کی حوالے سے علم اور اس روح کو سوارنا اس کی منازل کو تیہ کرنا یہ دونوں میں فرق ہے روح کی جو حقیقت کیا ہے وہ حقیقت روح کی اس کی کنہ اس کی کنہ اور حقیقت تک نہیں پہن سکتے اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سالونہ کا نہیں روح یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پیغمبر قل آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ عمر ربی ہے یہ اللہ کے ایک عمر ہے اب اس کی حقیقت اور کنہ کیا ہے اس تک تمہیں پہنچ سکتے اگر حقیقت تمہیں بتائے بھی جائے تو تمہارے دماغوں کی سوچ اور فکر اس کی متعمل نہیں ہے اب رہا روح کا روحانی علم تو روحانی علم ایک الگ چیز ہے الگ چیز ہے لہذا وہ روحانیت کے منازل تیہ کرنے کی علم ہے جو شریعت کی شکل میں اور طریقت کی شکل میں انبیاء اور اولیاء سے ہم تک پہنچتا ہے قرآن سنت کے ذریعے سے پہنچتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ روح جس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن اس روح کے لئے ہم نواز پڑھ رہے ہیں اس روح کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں اس روح کے لئے زکاة دے رہے ہیں اس روح کے لئے لبائک اللہ ملبائک کہتے ہوئے جا رہے ہیں حالکہ اس روح کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن یہ ساری کی ساری عبادات اس روح کی خوراک بن رہی ہیں اس روح کو نفع پہنچا رہی ہیں اب ایسی جیسے ہم صبح ہم کھانا کھاتے ہیں اب ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے اب کھانا کھانے کے بعد اس لکمے کا پروسیس اندر کیا ہوتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے لیکن اس کی باڈی کو نفع ہو رہا ہے فیدہ پہنچ رہا ہے مجھے ایک ڈاکٹر کھانا کھاتا ہے اس کو بھی کھانا اتنے ہی فیدہ دیتا ہے جتنے ایک عام آدمی کو دیتا ہے اب ڈاکٹر کھا تو اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے کس طریقے سے زیادہ فنکشن ہو رہا ہے اس کو بھی اتنے ہی فیدہ ہوگا جتنے ایک جاہل آدمی کھانا کھائے گا یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو زیادہ فیدہ ہوگا ڈاکٹر شیف کھائے تو زیادہ فیدہ ہوگا عام آدمی کھائے تو کام ہوگا ایسا نہیں معلوم ہے کہ جبکو اس اندر کی حقیقت سے ایک جاہل آدمی جاہل ہے لیکن وہ جب کھا رہا ہے نفع برابر ہو رہا ہے بلکل اسی طریقے سے روح کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو انبیاء اور اولیاء نے ہمیں اس کے حقائق بتایا اس جب اس تربیت کے راستے میں ہم چلتے رہتے ہیں روح کو بینیفٹ ہوتا رہتا ہے روح قوی ہوتی رہتی ہے اللہ کا قرب پاتی رہتی ہے اس کے اندر تسکین اور تمانیت پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ تمانیت اس کے پہنچتی رہتی ہے بلے ہم اس کی حقیقے سے واقف نہیں لیکن ہم اپنے آثار حقیقے سے محسوس کرتے ہیں ایک آدمی پانچویت کے نماز تحجی زکر اذکار کرتا ہے تو اپنے اندر ایک خاص قسم کا نشات ایک سکون ایک خاص قسم کا اعتماد محسوس کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بینیفٹ ہو رہا ہے روح کو اور اللہ پھر ایک ایسا توقع اعتماد اس پر قائم ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کو نتنگ لگتی ہے اور خدای کے ذات کو دیکھتا ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کو کیا جاننا چاہتے ہو اس کی بنانے اور سوارنے کا جو عمل ہے وہ تم کرو اور وہ علم اللہ نے انبیاء علیاء کے ذریعے سے پھیلا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ باریک پوائنٹ سمجھا دیا کہ روح کی حقیقت تک انسان پہنچی نہیں سکتا تھا لہذا اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ اللہ کامر ہے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں روح کو نرش کرنے کی وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے بس وہ انسان پورا کرتا رہے اور منزل پالے